وَحْلُ الْعُقْدَتَمْ مِلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ مومن کامیاب ہوگا جو زنا سے بچے گا کیونکہ زنا اللہ سبحانو تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے کسی انسان کے اندر جب ایمان جاگتا ہے تو پھر اس شخص کے اندر حرام کاموں سے شدید نفرت پیدا ہو جاتی ہے جہاں تک زنا کا تعلق ہے تو یہ ایک قبیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُ الزِنَا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ قریب جانے کا کیا معنی ہے کوئی بتائے گا آپ میں سے جی قریب جانے کا مطلب کیا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ فرمانے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ ہر اس ذریعے سے ہر اس کام سے ہر اس چیز سے بچے کہ جو الٹیمیٹلی فیصلہ کے انسان کو اس حرام کام تک پہنچا دے مثلاً وہ کیا ہو سکتے ہیں غیر محرم سے میل ملاقات ناجائز دوستیاں حرام چیزوں کو دیکھنا کیونکہ آپ دیکھئے کہ کسی کے لیے دل میں کوئی چیز آنی سکتی جب تک آپ کی نگاہ بچی رہتی ہے اگر آپ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں گے تو لازمی طور پر آپ کی باقی تمام چیزوں کی حفاظت ہو جائے گی اور مردوں کے ساتھ جب واسطہ پیش آئے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے یعنی اس وقت شیطان بیچ میں آ جاتا ہے اور نگاہ جو ہے وہ شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے اس کے ذریعے وہ انسان کو اپنا شکار بناتا ہے تو اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے جی ہاں غیر محرم مردوں کے سامنے خود کو بنا سوار کے پیش کرنا مثلا آپ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں لیکن آپ خوب سچ دھرچ کے پوری زیب و زینت کے ساتھ آپ مردوں کے سامنے آ رہی ہیں خواب و رشتدار و نامحرم ہی کیوں نہیں نتیجہ کیا ہوگا ان کے اندر اکساہٹ پیدا ہوگی اور وہ آپ کو پیچھا کریں گے اور آپ کیا سمجھیں گے شیطان کیا دھوکہ دیتا ہے اس سکت جب کوئی مرد کسی عورت کے پیچھا کرتا ہے یہ تم سے بہت محبت کرتا ہے یہ تو تمہارے عشق میں مبتلا ہے اس کا دل نہ توڑنا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے لئے اپنی عزت بچانا مشکل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کے قریب بھی نہ پھٹکو کہیں پھر سل نہ جاؤ سعزا انٹرنیٹ پہ بھی جیسے بہت زیادہ اوپن چیزیں آپ ریویلنگ قسم کیا گئی ہیں تو ان سے بھی بچنا چاہیے بکرز انسان دیکھتے دیکھتے پھر بہت آگے لیول پہ چلا جاتا اور پھر وہ خدا نہ ہاستا ایکشن میں بھی وہی چیزیں آسکتا ہے بالکل اپنی آواز میں تھوڑی سٹرکنیس رکھو اتنا فریلی ان سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ اپنے راستے سے پیسر جائے پھر وہ تم سے تمہارک بٹھ گئے ہاں جی تو لیڈیز کو بھی چاہیے کہ وہ ایک احتیاط سے بات کریں جنس تو آتے ہیں اس سائٹ پہ تو ہمیں بھی چاہیے بینگ آ گرل بینگ آ وومن ہم اس چیز سے احتیاط کریں جی ہاں بازار صرف ضرورت کے وقت جانا چاہیے جی استاذہ یہ ورک پلیس کے اوپر آج کل جس طرح مرد عورتیں سب مل کے کام کرتے ہیں تو وہاں پر ایسا چانس ہوتا لوگوں کو دیکھنے کا کہ وہ میریڈ عورتوں اور میریڈ مردوں میں دوستی ہو جاتی ہے اس طرح تو یعنی شادی شدہ عورتوں اور مردوں میں بھی ایسی دوستیاں ہو جاتی ہیں جو بلاخر ان کو حرام تک پہنچا دیتی حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا ایمان رخصت ہو جاتا ہے چور جب چوری کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا شرابی جب شراب پیتا ہے تو مومن نہیں رہتا اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اور جس کا ایمان ہی رخصت ہو جائے تو پھر کیا باقی رہا اس کے پاس کیا انسان کو اپنی موت کا وقت بتا ہے کہ کب موت آجائے اور کس حال میں پھر آئے اور پھر آپ دیکھئے کہ اگر کوئی شخص ایسا برا کام کرتا ہے تو اس کی زندگی میں اتنا اتنا وقت ایمان سے خالی ایمان سے خالی کل اللہ سبحانو تعالی کو کس مو سے جواب دے گا کیسے راضی کرے گا کس چیز سے راضی کرے گا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آتی کہ ایمان کا تقاضہ کیا ہے ایمان ہمارے اندر کیا چیز پیدا کرتا ہے حیاء پیدا کرتا ہے وہ حدیث یاد ہے جس میں آتا ہے کہ ایمان اور حیاء ساتھ ساتھ ہیں اگر ایک جائے تو دوسرا بھی چلے جاتا ہے تو ایک مسلمان عورت کی بہت بڑی خوبی کیا ہوتی ہے ایمان لانے کے بعد ایک عورت کی حیثیت سے ایک عورت کے اندر اس کی ایمان کی نشانی کیا چیز ہے اس کی حیاء وہ اپنی عزت عصمت کی حفاظت کرے تھوڑے دیر کے لئے سوچیں کہ اپنے سامنے ایک منظر لائیں کہ ایک لڑکی بلکل ایک غیر محرم سے جو اس کا کوئی رشتہ دار نہیں کچھ بھی نہیں اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے اور بہت ہنس ہنس کے کر رہی ہے اور بہت اس کے ساتھ جوکس کر رہی ہے تو آپ کو دیکھ کے کیسا لگتا ہے صرف دیکھ کے مرد اس کو کچھ نہیں لگتا نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ بیٹا ہے اور وہ اس سے بات کر رہی ہے مثلا کوئی دکاندار ہے یا کوئی ٹیچر ہے یا کوئی اور ہے کوئی بھی ہے جو اس کے لئے نون محرم ہے کیونکہ ضرورت تو پڑھتی نا کہیں نہیں کہیں بات کرنے کی اور اگر اس نے ہجاب بھی لیا وہ نکاب بھی کیا ہو اور ساتھ ہنس رہی ہو اور ساتھ ہستے ہستے ہاتھ بھی زور زور سے ہلا رہی ہو اور کبھی کسی طرح ایکشن کریے کبھی کسی طرح تو وہ دیکھ کے سین آپ کو کیسا لگے گا اس کی رسپیکٹ ختم ہو جائے گی نا تو جو چیز دوسروں کے اندر دیکھتے ہوئے مایوب لگتی ہے عیب والی لگتی ہے بری لگتی ہے دل کو اچھی نہیں لگتی کیونکہ ہیا جو ہے وہ فطرت میں رکھ دیا گیا نا کہ انسان خود ہی اس چیز کی تمیز کر سکتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں انسان کے اندر اس کا ضمیر اس کو بتاتا ہے کہ یہ حرکت ٹھیک نہیں اسی طرح اگر کوئی لڑکی کسی غیر مرد کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہی ہے تو کیسا لگے گا تو آپ دیکھئے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ جو ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں جو بھی تم عمل کرتے ہو تو کیا جب کوئی لڑکی ایسی حرکت کرتی تو اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہوتا ہے اس کو دیکھ نہیں رہا ہوتا کہ وہ کیا کر رہی ہے دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو اللہ سبحانو تعالیٰ کی نظروں کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے اسی طرح حیاج ہے اس کا تعلق دل سے بھی ہے نا ظاہر کے ایکشنز تو ہونے ہی چاہیے کنٹرول لیکن دل پر بھی نظر رکھنی چاہیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تمہارے مال نہیں دیکھتا اور نہ تمہاری شکل و صورت دیکھتا تمہاری شکلیں بھی نہیں دیکھتا لیکن اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عمال کو دیکھتا ہے تو اب آپ خود سوچئے کہ دل ایسی جگہ ہے جہاں اللہ سبحانہ وتعالی خاص طور پر دیکھ رہا ہے تو پھر ہمیں اپنے دلوں کی کتنی حفاظت کرنی چاہیے ان کو ساف سترہ رکھنا چاہیے یا نہیں بتائیے نا مثلاً آپ کا چہرہ اگر کسی نے دیکھنا ہو اور اس نے آپ کو پسند یا نہ پسند کرنا ہو تو آپ اپنے چہرے کے بارے میں کیا کریں گے فکر مند ہوں گے کیا کریں گے اس کے لئے اس کو ساف سترہ کریں گے اس کو چمکائیں گے اس کو خوبصورت بنائیں گے کیوں کیونکہ کسی نے دیکھنا ہے اور اگر میرا چہرہ خوبصورت نہیں ہوگا تو شاید میں پسند نہ کی جاؤں یہ خیال ہر لڑکی کو ہے کے نہیں ہر لڑکی کے کیا اسے کوئی سکھاتا ہے وہ کہاں سے خیال آتا ہے اندر سے ہی آتا ہے نا اب آپ اسی چیز کو ذہن میں رکھ کے سوچئے کہ آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اس بنا پر اللہ تعالیٰ یہ آپ کو ایکسپٹ کر لے گا یہ ریجیکٹ کر لے گا پھر کتنی فکر ہونی چاہیے اس دل کی کہ اس کے اندر کیا ہے کس کس قسم کے خیالات اور کیا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں لیکن ہم میں سے اکثر لوگ اس بات سے غافل ہوتے ہیں لیکن ہماری غفلت کے وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے غافل نہیں ہوتا وہ ہمارے دل دیکھتا رہتا ہے اب یہاں کیا ہے ان کے اندر کیا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے دلوں کو ساف نہیں کریں گے انہیں خوبصورت نہیں بنائیں گے انہیں چمکائیں گے نہیں کہ یہ تو اللہ نے دیکھنا ہے تو جب دل کے اندر ایمان آ جاتا ہے دل کے اندر تقویٰ آتا ہے تو پھر دل ساف ہونے لگتے ہیں اور غیاء پھر دل سے ہی اٹھتی ہے اور جب غیاء ہوتی تو ایمان ہوتا ہے اور جب غیاء نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے ایمان بھی نہیں ہوتا تبرانی کی ایک صحیح روایت ہے اب العیس سقفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے کوئی مسئیبت زدہ جو دعا کرے اور اس کی مسئیبت دور کر دی جائے یعنی آدھی رات کے بعد دعایں قبول ہونے لگ جاتی ہیں اللہ عزو جلہ ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے زانیا کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سہراب کرتی زانیا عورت جو مرد کا دل بہلاتی ہے زنا کے ذریعے اس کی دعا نہیں قبول ہوتی پھر زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا کہ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے پھر پھر اسی طرح زانی کو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزا مل کے رہتی ہے یعنی ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے نمبر ایک زنا اور نمبر دو والدین کی نافرمانی ماں باپ کی بات نہ ماننا اور آپ دیکھئے کہ جو شخص ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے یعنی زنا جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ایمان کیسے رخصت ہوتا ہے اس گناہ کو چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے ایک نہیں کئی ایک جھوٹ بولتا ہے اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے موں کی بدبو سے فرشتہ کئی میل دور اس سے چلا جاتا ہے اس سے اللہ سبحانہ تعالی کی پروٹیکشن ہٹ جاتی ہے اور وہ شخص ظلیل ہو کر رہتا ہے دنیا میں بھی انسان پر ترہ ترہ کی بیماریاں اور ترہ ترہ کی مصیبتیں نازل ہوتی پھر بڑھاپے کی عمر میں زنا کرنا اللہ کے غضب اور غصے کو بڑھکاتا ہے اللہ تعالی قیامت کی دن تین لوگوں سے بات نہیں کریں گے غصے کی وجہ سے اور نہ جنت میں داخل ہونے کے لیے پاک کریں گے ابو معاویہ حدیث کے راوی نے کہا اور نہ ہی اللہ سبحانہ تعالی ان کی طرف نظر کرم فرمائیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے نمبر ایک بڑھا زانی دوسرا جھوٹا حکمران اور تیسرے متکبر فقیر پھر اسی طرح جس بستی میں زنا عام ہو جائے وہاں موتیں بہت ہونے لگتی ہیں موت کی کسرت ہو جاتی ہے قتل کی کسرت ہو جاتی ہے پھر اسی طرح کسی بھی غیر حاضر شخص کی بیوی سے زنا کرنے والے شخص پر اللہ تعالی قیامت کے روز ایک سام مسلط کر دیں گے یعنی کسی عورت کا شوہر کہیں گیا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ ہزبنٹ کا یہ کام ہے کہ بیوی کو پروٹیکٹ کریں اور وہ اکیلی ہیں تو اس کو اکیلہ پا کر کسی نے اس کے ساتھ اگر برائی کی تو ایسا شخص قیامت کے دن اس انجام سے دوچار ہوگا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی غیر حاضر آدمی کی بیوی کے بستر پر آ کر بیٹھتا ہے اس کا انجام اس شخص جیسا ہے جسے قیامت کے روز زہریلے سامپوں میں سے ایک سامپ ڈسے گا پھر ہمسائے کی بیوی سے زنا کرنے کا عذاب یا اس کی سزا کسی بھی دوسری عورت کے ساتھ زنا کرنے سے دس گناہ زیادہ ہے کیونکہ ہمسائیوں کا حق ہمسائیگی بھی پامال کیا گیا حضرت مقداد من اسعت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے صحابہ نے عرض کی زنا کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے لہذا وہ قیامت تک حرام ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا ایک آدمی اگر دس عورتوں سے زنا کرے تو یہ گناہ اس سے کم ہے کہ آدمی اپنے ہمسائی کی بیوی سے زنا کرے ہمسائی کی بیوی سے زنا ایک تو حق ہمسائیگی پامال ہوتا ہے اس کے علاوہ کیا وجہ ہے کہ اس کو کیوں زیادہ برا کہا گیا اعتماد کرشتہ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ گھر ہوتے ہیں تو سارے راز معلوم ہوتے ہیں کہ اس دن کون اکیلا ہے کون گھر میں ہے نہیں ہے پھر اسی طرح تانک جھانک کے مواقع بھی ہوتے ہیں اور کئی طرح کی خرابیاں اس میں آ جاتی ہیں کسی بیوقت پیس آف مائنڈ نہیں رہتا انسان ایک خوف کا شکار رہتا ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ آخرت میں ایسے شخص کا انجام کیا ہے کسی کو معلوم ہے جو دنیا میں زنا کرتا ہے قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہے شاوش سمرو بن جد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میراج کے موقع پر جب آپ نے جبریل سے پوچھا اور ایک اور روایت آتی کہ خواب میں آپ نے یہ دیکھا سب منظر اور انبیاء کے خواب حقیقت ہوتے ہیں سچے ہوتے ہیں تو انہوں نے جبریل اور میکائل سے پوچھا کہ جو مناظر آپ نے مجھے دکھائے ہیں ان میں سب سے پہلے جس شخص پر آپ کو گزر ہوا ہے اس کے جبرے نتھنے اور آنکھیں گدی تک لوہے کے آلے سے چیری جا رہے تھے تو یہ کون تھا تو بتایا گیا یہ وہ شخص تھا جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا جھوٹی خبریں گھڑتا جو آنن فانن ساری دنیا میں پھیل جاتی ہیں اور اب میڈیا کے ذریعے ایک جھوٹ پوری دنیا میں کروڑوں بار ملٹیپلائے ہو جاتا ہے اور ننگے مرد اور عورتیں جو آپ نے تنور میں جلتے دیکھے کتنا ٹائٹ ہوتا ہے وہ زانی مرد اور عورتیں تھی یعنی دنیا میں زنا کرنے والے مرد اور عورتیں اس تنور کے اندر آگ میں جل رہے تھے اور تیسرا شخص جو خون کی ندی میں گھتے کھا رہا تھا جس کے موں میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں سود کھاتا تھا تو آپ دیکھئے کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے ایک ایسی خرابی ہے کہ جس کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس مسلمان معاشرے میں آزادی کے نام پر خرابی بھی نہیں سمجھا جاتا یعنی ایک وقت تھا کہ جب اسے ایک بہت ہی بڑی برائی سمجھا جاتا تھا اور کوئی شخص اگر ایسی برائی کے قریب سے بھی پھٹکتا تو اس کو ایک زلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اس سے زلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے یا معمولی سمجھتے کہتے ہیں اچھا کر لیا غلط کام پھر توبہ کر لیں گے معافی مانگ لیں گے جی کچھ لوگوں کے کیسز سولف کرنے کا اتفاق میں نے نہیں کہا تھا وہ خود ہی میرے پاس آئے اور اس وقت میری جو کیفیت ان کی باتیں سن کر میں ہی سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ یہاں پر قرآن پڑھ کے اور اپنے آپ کو بچا کر کتنی خودگرزی کرتے ہیں اور باہر جا کر ہم خصوصاً بازاروں میں یونیورسٹیز میں ہوتیلز میں آپ جائے سے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ یقین کیجئے کہ کتنا عرصہ ہوگئے میں اپنے والد کے ساتھ کئی نہیں جا سکی بھائی کے ساتھ کئی نہیں جا سکی باہر سے اگر کچھ لیتے ہیں تو گھر لاکے کھاتے ہیں یعنی محول ایسا ہو گیا وہاں کا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ کتنا معمولی لیتے ہیں ان چیزوں کو کہ ہم ان تک نہیں پہنچاتے وبال زنا کا اور پھر زنا کے لیے پہلے تو یہ لازمی ہوتا تھا نا کہ پیر ہو اب مطلب استغفراللہ اللہ معاف کرے کہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ سیلف سیٹسفیکشن کے ایسے طریقے لوگ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں دل خون کے آسور ہوتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے کچھ ٹیکسٹ میسیجز ان لوگوں نے مجھے دکھائے کہ یہ شادی شدہ عورتوں کی طرف سے ہمیں آئے ہیں they are paying us 50 k's 50 k per week to satisfy them اور یہ کچھ مر تھے جو میرے سامنے رو رہے تھے اپنی باتیں بتا کر کہ ہم توبہ کرتے ہیں کیا ہماری توبہ قبول ہوگی I was totally silent میں کچھ نہیں کہہ سکی ان کو میں نے کہا میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں اور آپ اپنے لیے بھی دعا کریں میں کچھ نہیں کہہ سکتی لیکن مزید اب آگے کام ہے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں استازہ ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ شادیاں ہو جائیں گے آگے تو ہماری let's cash this ability till that time گاڑیاں آتی تھیں ہماری نظروں کے سامنے we were in the university میں نہیں کچھ کہتی میں الزام نہیں لگاتی لیکن پتہ چل جاتا ہے and they would come back اور ایسا لگتا تھا like پتہ نہیں کیا ان کو جھنجوڑا آیا اور ان کو کیا کر کے ان کو واپس بھی جائے اور جب ہم بات کرتے تھے ان سے تو کل بھی میں نے اپنی حدیث کی کلاس میں بات discuss کی تھی کہ اتنے باریک لباس اور اتنی بے حیائی ہو چکی تھی کہ آخر ہمیں campaign start کرنی پڑی university میں تو dean نے خود ہمیں بلا کے کہا کہ آپ لوگ ایسا نہیں کریں گے آپ لوگ اب لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ لباس کس قسم کا پہننا ہے آپ ان کو freedom دیجئے this is a private matter اس کو private matter کہہ کر chapter close کر دیا گیا اور اب کوئی زنا کرتا ہے کرے پہلے تھا بزرگوں کا لحاظ کیا جاتا تھا اکسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے پارکوں میں استغفراللہ پارک میں سامنے ہی بزرگ حضرات ہیں اور سامنے ہی سب کچھ ان کے ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم اور تربیت کی کمی ہے یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں اس چیز کو اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ آج یہ جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں ان کو جا کر بازاروں میں خصوصاً جو لڑکیاں ہیں universities, institute میں جیسے آگے جانے لگیں تو اپنی friends میں ان چیزوں کو discuss کریں شعور بیدار کریں کیونکہ جس معاشرے میں یہ برائیاں ہو رہی ہوں اور آپ اسی معاشرے کا حصہ ہوں اور آپ ان کو روکے نہیں تو خدا نہ خواستہ اس پر کوئی عذاب آتا ہے تو اس میں سب ہی شامل ہو جائیں گے پھر بچے کا کون پھر اسی طرح جہاد کے لیے گھر سے غیر موجود مجاہد کی بیوی سے زنا کرنے والے زانی کے تمام نیک عمال قیامت کے روز مجاہد کو دے دی جائیں گے حضرت برائدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہدین کی عورتوں کی حرمت جہاد سے پیچھے رہنے والوں کے لیے ایسی ہے جیسے ان کی ماں کی حرمت اور جو شخص جہاد سے پیچھے رہ کر مجاہدین کے اہل و عیال کی خبرگیری کرے اور پھر اس میں خیانت کرے تو وہ قیامت کے روز اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا اور مجاہد اس کے عمال میں سے جو چاہے گا لے لے گا پس تمہارا کیا خیال ہے یعنی خائن کے نامہ عمال میں کیا باقی رہے گا یعنی ایک شخص اگر دین کے کام کے لیے گھر سے نکلا ہوا ہے اور پیچھے اسی کے گھر میں خیانت کر دی جائے تو یہ کس قدر بڑا جرم ہے قرآن مجید میں غیر شادی شدہ زانی کے لیے دنیا میں سزا جو ہے بسزا سو کوڑے رکھے ہیں غیر شادی شدہ زانی کی دنیا میں سزا سو کوڑے زانی مرد اور زانی عورت دونوں کو سو سو کوڑے مارو اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اللہ کے دین کے معاملے میں ان دونوں پر ترس نہیں کھانا چاہیے ترس نہیں کھانا چاہیے اور ان دونوں کو سزا دیتے وقت مومنوں کی ایک جماعت کو موجود رہنا چاہیے اور شادی شدہ زانی کی سزا دنیا میں اس کو سنگسار کرنا ہے اور آخرت کی سزا تو آپ سن ہی چکے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی سے بچنے کے لیے اور اللہ سبحانو تعالی کی ناراضگی اور عذاب سے بچنے کے لیے ان برائیوں کو برا سمجھنا ہوگا ان سے بچنا ہوگا اور لوگوں کو اس سے آگاہ کرنا ہوگا اور بچانا ہوگا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ الالی لازیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة آین واجعلنا للمتقین اماما يا حی يا قیوم برحمتك نستغیف یا رب العالمین تو ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما اللہ جو علم تو نے ہمیں عطا کیا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا یا اللہ تو ہمارے عمل کا حصہ بنانے کے بعد ہمیں اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہمیں اپنی ناراضگی سے بچانا اور ہماری زندگی کو ضائع ہونے سے بچا دے یا رب العالمین تو ہم سب پر ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما ہمارے بچوں کو ہدایت عطا فرما اللہ ان کو سیدھی راہ دکھا یا اللہ تو دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ یا رب العالمین تو ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے اور ہماری منافقتوں کو دور کر دے یا رب العالمین تو ہر طرح کا چھوٹا بڑا اعتقادی اور عملی نفاق ہر طرح کے نفاق سے دور کر دے یا اللہ منافق کی سزا تو نے جو بتائی ہے کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوگئے یا رب العالمین تو اس عذاب سے بچا لینا اور ہمیں اپنی رحمت سے ڈھاپ لینا اللہ تو ہماری اصلاح کر دے یا رب العالمین تو ہمارے دلوں کو ہدایت دے دے یا اللہ جو بھی اس محفل میں بیٹھے ہیں اور جو آج تشریف لائے ہیں ان سب کے دلوں میں جو دعائیں ہیں نیک تمنائیں ان کو پورا فرما اور ہمیں اپنے صالح اور پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیں یا رب العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے بچا اللہ جہنم کے عذاب سے بچا آگ کے عذاب سے بچا جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما ہم سب کو صحت اور آفیت کے ساتھ دنیا میں بھرپور طور پر اپنے عبادت کی توفیق عطا فرما اللہم وفقنا لما تحب و تردہ یا اللہ جن بچیوں کی شادی نہیں ہوں انہیں نیک رشتے عطا فرما اور ان سب کی عزت و عصمت کو محفوظ رکھ اور جن کی شادیوں کی ان کے گھروں میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما اللہ ہماری بھٹکیویں نسلوں کو ہدایت اتا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطب علینا انکا انتا الطباب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واسحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتکا یا ارحم الراہمین الہی آمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ